ہم بہت سی کہانیاں سنتے ہیں لیکن چند روز بعد انہیں بھول جاتے ہیں بچپن میں سنی ہوئی کہانیاں اور کس سے بچکانہ دماغ پر بڑی متاثر کن ثابت ہوتی ہیں لیکن جو جو شعور آتا رہتا ہے تو انسان بچپن کی سنی ہوئی کہانیوں اور کسوں کو یاد کر کے اپنی معصومیت پر اور اپنی سادگی پر ہس پڑتا ہے وقت اکثر کہانیوں کو غلط ثابت کر دیتا ہے شعور سنبھالنے کے بعد جب انسان اکل و فکر کی اینک سے اس کا تجزیہ کرتا ہے تو وہ کہانی اسے حقیقت سے بلکل آری دکھائی دیتی ہے جی ہاں حقیقت سے بلکل آری کیونکہ وقت اسے جھوٹا ثابت کر چکا ہوتا ہے لیکن آج ہم ایک ایسی کہانی بیان کرنے جا رہے ہیں وہ قصہ وہ واقعات آپ کو سنانے جا رہے ہیں جنہیں ساڑھے چودہ سو برس قبل بیان فرمایا گیا بیان کرنے والا وہ جو ہر عیب سپاک جس سے بیان کیا جا رہا ہے وہ بھی ہر برائی سپاک تاریخ جسے آج تک جھٹلا نہ پائے وقت جسے غلط ثابت کر پایا نہ ہی کر پائے گا کیونکہ یہ کہانی یہ واقعات اس کتاب الہی میں بیان کیے گئے ہیں جس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کی ذمہ داری خود اس کے مصنف نے لی ہے اور فرمایا ہے کہ قیامت تک ایک لفظ بھی تبدیل نہیں ہو سکتا وہ عظیم کتاب ہے قرآن پاک عظیم مصنف اور تخلیق کار اللہ باری تعالی اس کتاب کو سن کر دنیا کو سنانے والے شخصیت اللہ کے محبوب احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلیے قصے کی جانب بڑھتے ہیں یہ وہ قصہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک کے مختلف مقامات پر کیا گیا ہے اس قصے کے ذریعے خالق کائنات نے سمجھا دیا کہ حضرت انسان کی تخلیق کیسے اور کیوں فرمائی گئی سورة الحجرات میں اللہ تبارک تعالی فرماتے ہیں کہ اور ہم نے انسان یعنی آدم کو کھنکھناتے کالے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے سورہ بکرہ کی آیات نمبر تیس سے انتالیس تک کا مفہوم بتاتا ہے کہ اور جس وقت تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب کیا تو ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد کرے اور خون ریزی کرے گا حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری خوبی اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے جس تخلیق کو اپنا نائب قرار دے کر فرشتوں کو متلہ کیا جا رہا ہے جس سے فرشتوں کو یہ خدشہ ہے کہ زمین میں فساد پیدا کرے گا جس کے بارے میں بڑے وسوق سے خدا رحمان یہ فرماتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے وہ تخلیق ناظرین وہ شخصیت وہ ذکر ہے دنیا کے پہلے انسان کا اللہ کے پہلے نبی کا دنیا میں آنے والے ہر شخص کے جد اول کا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر اور ذکر آدم ہو اور اما ہوا کا ذکر نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا آدم و ہوا لازم و ملزوم ہیں ان سے ہی تو دنیا کا سلسلہ چلا ہے جی ہاں ناظرین سورہ نسا کی آیت نمبر ایک کا مفہوم ہے کہ اے لوگو اپنے رب سے درتے رہو جس رب نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی اور ان دونوں یعنی آدم و ہوا سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی یہی نہیں اللہ سبحانہ تعالی سورہ العراف آیت ایک سو نواسی میں فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا پھر اسی سے اس کی بیوی بنائی تاکہ وہ اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرے یعنی ناظرین تو خود اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ ہوا کی تخلیق کیوں فرمائی گئی اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ واحد سل سے ہر چیز پیدا کر سکتا ہے ہر چیز کے جوڑے یعنی میل فی میل بنا سکتا ہے سائنس آج اس بات کو ثابت کر رہی ہے انسانوں میں بھی جیان ناظرین انسانوں میں بھی قدرت کا یہی فارمولا لاغو ہوا اور آدم کے ساتھ ہوا بھی پیدا فرما جائے ہیں